آج کے بعد جو بھی دہیج مانگے سمجھ لینا وہ کتہ ہے اور لڑکی کا باپ جس کو اس کی ڈیمانڈ کی مطابق دے سمجھ لینا کی باپ اس کتے کے سامنے ہڈیاں ڈال خودکشی کر کے مرنے والی کلکتہ کی اس جبیلہ میں دہیج ماننے والوں کو کتہ کہا ہے اور اس دہیج کو ہڈی کہا ہے کہ جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کی کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا تو سارے مولوی ہزاروں مولوی ہزاروں مدر سے ہونے کے باوجود دہیج ختم نہیں کرا پا رہے ہیں کتنی لڑکیاں آج دہیج نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہتیاں کر لیتی ہیں آئیشہ کو یاد کرو احمد آباد کی ساورمتی جیل میں ڈبکی لگانے والی اور کود جانے والی اس آئیشہ کو یاد کرو کلکتہ کی اس لڑکی کو یاد کرو سلیم کی اس بیٹی کو جس نے حیدر آباد کے اندر بینہ جہیز کے شادی کر لے جانے والے اس آدمی نے حیدر آباد کے اندر بیس ہزار روپے میں بیس لیا تھا اور وہ لڑکی درندوں کا شکار ہو کر پنکھے پہ لٹک جاتی ہے اور پھانسی کے تختے پہ لٹکتے ہوئے اپنے پاپ کے نام ایک لیڈر دے جاتی ہے کہ ابو کیا میں تمہارے اوپر اتنی بوجل ہو چکی تھی اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ لڑکے کی حقیقت بھی تلاش نہیں کی آپ نے اور جس نے بغیر جہیز کے شادی کرنا چاہا آپ نے فٹ سے اس کا اس کو میرا ہاتھ پکلا دیا اور آپ نے اس کے ماں باپ کا پتہ بھی نہیں لگایا میں لٹ چکی ہوں میں برباد ہو چکی ہوں اب میں اپنی اصلی شکل آپ کو اور آپ اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو نہیں دکھانا چاہتی ہاں میری ایک چھوٹی بہن ضرور ہے فاطمہ میں اس کو گھر چھوڑ کر آئی ہوں اے ابو جان اس کے لئے ایک نصیحت کرتی ہوں آپ کو یہ جملے سننے کے لائق ہیں اس نے جو لیٹر میں لکھا تھا اور وہ لیٹر آگ بھی کلکتہ میں سلیم کے پاس موجود ہے اس لیٹر کے جملے یہ تھے میرے ابو وہ چھوٹی میری بہن فاطمہ نام کی میری بہن اب بجان اس کو چھوڑ کے آئی ہوں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے حیدر آباد کی اوڈل میں بیس ہزار روپے میں میں نیلام کر دی گئی اور درندوں نے میری عزت و آبرو کو چھلی چھلی کر دیا میں اب بھاگ کر آپ کو اور اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ناپاک چیرہ دکھانے کے لائق نہیں رہی ہو اس لیے میں نے مر جانا بہتر سمجھا ہاں اپو جان میں اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کیلئے ایک نصیحت کر رہی ہو اس کے پڑا ہونے سے پہلے آپ اتنا کما لینا آپ اتنی محنت کر لینا آپ اتنا جہیز اگھٹا کر لینا کہ جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے حیدر آباد میں خودکشی کر کے مرنے والی کلکتہ کی اس جبیلہ میں دہیج ماننے والوں کو کتہ کہا ہے اور اس دہیج کو ہڈی کہا ہے کہ جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کے کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا آج کے اس جلسے کے بعد دیکھیں گے کتنے کتے ہیں اور کتنی ہڈیوں کا مطالبہ کرتے ہیں آج کے بعد جو بھی دہیج مانگے سمجھ لینا وہ کتہ ہے اور لڑکی کا باپ جس کو اس کے ڈیمانڈ کے مطابق دے سمجھ لینا کی باپ اس کتے کے سامنے ہڈیاں ڈال رہا ہے کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا چاہے امیر کی بیٹی ہو چودری کی ہو سرمایہ کار کی ہو ایم ایل اے کی ہو ایم پی کی ہو کوئی بھی ہو یہ میری کرسی ہے یہ میری امانت ہے میں اس میں خیانت نہیں کرنا چاہتا جو سچائی تھی وہ میں نے پیان کر دیا ہے میرے بھائیو معاشرے میں اس کو کون سمجھے گا کون اس سے عبرت حاصل کرے گا میں جانتا ہوں کہ کتہ اور ہڈی کہنے کے بعد بھی جہیز رکے گا نہیں بیس سال سے اب تک نہیں رکا تو اب کیا رکے گا لیکن احساس پیدا کرو احساس اس جمیلہ نے کیا کہا تھا کہ میری بہین کے لیے اتنا کما لینا اتنا کما لینا کہ جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا تاکہ میری بہین کو وہ تن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑے یہاں اندھیر آتا محمدہ اندھکارم محمد آئیں گے اندھکارم ناشم اندھیرے کو ناش کر دیں گے محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے آخری نبی جب اس دنیا میں آئے گا اس کے اور اس کے ماننے والوں کی پہچانی ہوگی شرم شروع دھاری وہ لمبی دھاری رکھیں گے شرم شروع دھاری لمبی دھاری رکھیں گے دھاری میں گانٹ نہیں لگائیں گے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دھاری تو لمبی ہوتی ہے لیکن گانٹ لگا لیتے ہیں ایسے گول گول گھوما لیتے ہیں بال بڑے کر کے یہاں جھوڑا سا رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی گوھر سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے یسے ناریل کا گچھا سر پر رکھ لیا شرم شروع دھاری لمبی دھاری رکھیں گے لیکن گانٹ نہیں لگائیں گے صدو شکا اپنے سر کے اگر پورے بال چھلائیں گے لیکن ٹکی نہیں رکھیں گے چوٹی بہت سے ہندو بھائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پورے بال کار لیں گے یہ چھوڑ دیتے ہیں ٹکی ہندو بھائی کہتے ہیں شنکر جی کی ٹکی سے گنگا جمنا نکلی ہے گنگا جمنا جو نکلی ہے وہ شنکر بھگوان کی جٹا سے نکلی ہے ٹکی سے نکلی ہے کتنا بدل گیا ہے ادھر شنکر جی کی ٹکی ہے گنگا جمنا اور ادھر زمزم ہاجرہ پانی کے لئے دوڑ رہی ہے پانی نہیں مل رہا ہے اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہی جبرہیل نے پر مارا اور زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا یہاں اسماعیل کی ایڑیاں ہیں یہاں شنکر کی جٹا ہے ٹکی ہے کچھ تو ہے جو مل رہا ہے اور چیک چیک کے کہہ رہا ہندو بھائیو آؤ تمہارا کھویا ہوا دھرم ہمارے پاس ہے ہم تمہیں دے رہے ہیں لے لو آپ کا بچہ پانچ سال کی عمر میں گائب ہو جائے اور پندرہ سال کے بعد جرجیس کو ملے اور پندرہ سال کے بعد جرجیس آپ کی بیٹے کو واپس کر لیجئے آپ کا بیٹا آپ کہو گے نہیں میرا تو پانچ سال کا بچہ تھا وہی دو تو کتنا بڑا بے وکوف باپ ہوگا ارے پندرہ سال پہلے کھویا تھا تیرا بیٹا پندرہ سال کے بعد اب وہ بیس سال کا ہو گیا ہے پانچ سال کا تھا وہ جب کھویا تھا پندرہ سال کے بعد بیس سال کا اب بیس سال کا بیٹا تجھے دے رہا نہیں صاحب وہ تو کالی شرد سفید پہنڈ پہنڈ کے گیا تھا وہی چاہیئے ہمیں وہ تو پانچ سال کا تھا وہی چاہیئے ہمیں کتنا بڑا بے وکوف ہوگا وہ باپ جو پندرہ سال کے بعد اپنے بیٹے کو پہچان نہیں پا رہا ہے آپ کا مذہب جس کنڈیشن میں تھا اس میں دھول لگ گئی ہے اتنے سالوں کے بعد آپ کا کھویا ہوا دھرم ہم تمہیں دے رہے ہیں آپ کا کھویا ہوا نبی ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں آپ کہہ رہے نہیں صاحب ہمارا جیسا تھا بیسا دو آپ ہی کی کتاب تو کہہ رہی ہے اس کی پہچان ہی ہوگی شرم شروع دھاری لمبی دھاری رکھے گا گانٹ نہیں لگائے گا سر کے بال چھلائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے اچھا لاپی مندروں میں گھنٹا نہیں بچائیں گے زبان سے آلاپ کریں گے بلائیں گے زبان سے ہم ہی لوگ بلاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا لاپی اچھی جگہ پر کھڑے ہوکے آلاپ کریں گے زبان سے آزام دیں گے اس سے بھی بڑی پہچان ایک اور بتائی گئی لنگ اچھے دین خطنا کرانے والے ہوں گے انتی مریشی کے ماننے والے لنگ اچھے دین خطنا کرانے والے ہوں گے لیجی صاحب اور کیا چاہیے خطنا تو یہودی بھی کراتے ہیں حیسائی بھی کراتے ہیں لیکن آپ کی کتاب تو کہہ رہی ہے انتی مریشی آخری نبی اس کے ماننے والے خطنا کرائیں گے اور انتی مریشی کون ہوگا جو چاند کے دو ٹکڑے کرے گا انگلی کے اشارے سے یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے اور یہ دنیا جانتی ہے چاند کے انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کرنے تو انے والی ساتھ محمد رسول اللہ کی ہے آپ کی کتاب کہہ رہی ہے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا انتی مریشی ہوگا اس کی پہچان ہی ہوگی اس کی اور اس کے ماننے والوں کی کہ وہ لمبی داڑی رکھیں گے داڑی میں گانڈ نہیں لگائیں گے سر کے بال چھلائیں گے تو چھوٹی نہیں رکھیں گے اوچھے سور میں آلا کریں گے ارثہ دازان دیں گے لنگ اچھے دین خطنا کرائیں گے سارو بھکچو متو ممہ اور سب سے بڑی ایک پہچان ہی ہوگی کہ وہ سارو بھکچ ہوں گے سبزی بھی کھائیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے سارو بھکچو سب کچھ کھانے والے سبزی بھی کھائیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے لیکن ہر گوشت نہیں کھائیں گے یہ بھی آپ کی کتاب کہہ رہی ہے ہر گوشت نہیں کھائیں گے بینا کول انچ پشوشت شام بینا کول بینا منطر کے انکیاں کوئی جانور حلال نہیں ہوگا وہ جس جانور پر منطر کول پڑھیں گے منطر پڑھیں گے یعنی بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر جس جانور پر چھری چلائیں گے وہی کھانے یوگ ہوگا وہی کھائیں گے بنا کول انچ پش وشت شام وہ بنا کول بنا منطر کے کوئی بھی جانور حلال نہیں کریں گے سب کچھ کھائیں گے سبزی بھی اور گوشت بھی لیکن ہر جانور نہیں کھائیں گے بلکہ منطر جس جانور پر پڑھیں گے وہی کھائیں گے اور ان کو کیا کہا جا رہا ہوگا مسلمان تو ہی جاتے ہو دیودشاہ دنیا ان کو مسلمان کے نام سے جان رہی ہوگی آج بھی آپ کی کتاب میں لکھا مسلمان تو ہی جاتی ہو دیودشاہ مسلمان تو دنیا اس کو مسلمان کے نام سے جان رہی ہوگی بھوش پرانہ میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہلائیں گے میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی بھوش واری کے بعد اب کچھ نہیں رہ جاتا ہے ہمارے نبی نے چاند کے دو ٹکلے کرے چاند کے دو ٹکلے کرنے والے کا نام محمد لمبی داڑی رکھنے والے محمد داڑی میں گھات نہ لگانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال چھلائیں گے لیکن چوٹی نہیں رکھیں گے چوٹی نہ رکھنے والے محمد رسول اللہ ختمہ کرانے والے مسلمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کچھ کھانے والے ازان دینے والے یہ سب کچھ یہ ساری خوبی ہیں جو آپ کی کتابوں میں ہیں محمد رسول اللہ کے اندر موجود تھی یہ چیخ چیخ کر یہ منطر کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہی سب کا دھرم ہے اور جس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب تلاش کیا وہ مذہب اس کا قبول نہیں کیا جائے گا یہ دو گھنٹے کی سپیچ میں میں نے آپ کے سامنے ویسے تو اب میں منطر انتر پڑھنا چھوڑ دیا لیکن لوگوں نے کہا کہ پہلی بار ہمارے ہاں آئے ہو مولانا منطر پڑھئے تو آج میں نے دل کھول کے منطر پڑھ دیئے ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہماری خطاہوں کو معاف فرما دے گلاہوں کو بخش دے ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرما سچا مذہب تلاش کرنے کی توفیق اطاف فرما جب تک ہم زندہ رہے اسلام پہ ہمیں رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا حضرات چندہ کرنے والے بہت آئے کیا آپ نے تعاون بھی کیا جس مقصد کے تحت جلسہ ہو رہا ہے